برو کشید ذا پیچا کے و حس طبود مرا چے اغدہا کے مقام رضا کشود مرا رازی بر رضا رب ہرحال ایمان کے مظاہر ایمان کے نتائج ایمان اگر حقیقتاں ہے نمبر ایک رضا رضا رب رضا رب پہ راضی رہ یہ عرص عرضوں کیسا اسی کو اقمال نے کہا ہے برو کشید ذا پیچا کے و حس طبود مرا اغدہا کے مقام رضاixود مرا راضی برہ ظاہرہ بھر حال نمبر دو آمال جو بھی صادر ہوں وہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے نمبر تین توقع صرف اللہ پر بھروسہ کسی شئے پر نہ ہو مادنی وسائل پر نہ اپنی طاقت پر نہ اپنی ذہانت پر نہ اپنی فتانت پر نہ اپنی صلاحیت پر حد تل امکان کوشش کرو لگے رہو وسائل کو استعمال کرو محنت کرو لیکن نتیجے کے لئے جان لو کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں نمبر چار ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں نے جیسے کیا اس کیا تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا من کانا لیلہ ہے کانا اللہ لہو اور پھر ظاہر بات ہے اللہ جس کا ہو جائے اب اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی نہیں جائے یہ ہیں وہ سمرات جو ایمان کے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پیدا ہونے چاہیے